موسیقی عہد انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ IX نے شراب نوشی پر کچھ خجور کی تہنیاں اور جوتے مارے اور ابو وکر رضی اللہ تعالیٰ نے چھالیس کھوڑے مارے اور انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ IX شراب نوشی پر چھالیس جوتے اور شاہیں مارا کرتے تھے وانی صاحب ابن یزید قال کانا یعطی بشاربی على اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امراتی بی بکر و صدر من خلافت عمرہ فنکومو علی بی ای دینا و نعالنا و اردیتنا حتی کانا آخر امراتی عمرہ فجلد اربعین حتی اذا عطو و فساکو جلد سمانین حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کے شروع کے دور میں شراب نوش کو لائے جاتا تو ہم اپنی ہاتھوں جوتوں اور اپنے کپڑوں کے ساتھ اسے مارتے تھے حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے آخری دور میں چالیس کڑے مارے جاتے تھے حتیٰ کہ جب وہ حد سے بڑھ گئے اور سرکشی پر اتر آئے تو انہوں نے اسی کوڑے مارے انجابرن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من شرب الخمرہ فجلدو فان عاد فر رابیاتی فقتلو قال سمات النبی صلی اللہ علیہ وسلم باد دارکہ براجلن قد شربا فر رابیاتی فدرباو ولم یقتلو روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شراب پیئے تو اسے کوڑے مارو اگر وہ چوتھی مرتبہ پیئے تو اسے قتل کرتو راوی بیان کرتے ہیں پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے عدمت میں ایک آدمی پیش کیا گیا جس نے چوتھی مرتبہ شراب پیئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل نہیں کیا ورواہ ابو داودہ ان قبیصت ابن دوئی بن وفی اخرہ لہما ولن نسائی ابن وابن ماجر ودارمی ان نفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ ابن عمر ومعاویت وابو حریرت وشریدو الا قولی فقتلو اور امام ابو داودہ نے اسے قبیص بن زوائب سے روایت کیا ہے اور ابو داودہ اور ترمزی کی دوسری روایت اور نسائی ابن ماجر اور دارمی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جماعت جن میں ابن عمر معاویہ ابو حریرہ اور شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں سے اسے قتل کر دو تک مروی ہے ان عبد الرحمن بن اظہر قالا کہ انی انظروا الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ او دیا بی رجل قد شرب الخمر فقالا للناس ادربوہو فمنہم من درباو بالنعالی ومنہم من درباو بالعساء ومنہم من درباو بالمیت خطی قال ابن وحب من یعنی الجریدت الرتبت سمہ اخذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرابا من الارض فرما بھی فی وجہی ارت عبد الرحمن بن اظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتی ہیں گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں جب ایک شخص کو جس نے شراب پی رکھی تھی لائیا گیا تو آپ نے لوگوں سے فرمای اسے مارو ان میں سے کسی نے اسے جوتو کے ساتھ مارا کسی نے لاتھی کے ساتھ مارا اور کسی نے اسے کھجور کی سبز شاخ کے ساتھ مارا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ہاگ اٹھائی اور اس کے چہرے پر دے ماری عن ابی حریرہ تا قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوٹی براجل قد شرب الخمر فقال ادربو فمن الدارب بیدی والدارب بسوبی والدارب بنالی سمہ قال بکیتو فاکبالو اگر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے شراب پی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مارو ہم میں سے کوئی اسے ہاتھ مار رہا تھا کوئی اپنے کپڑے سے اور کوئی اپنے جوتے سے مار رہا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ملامت کرو وہ اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے تو اللہ سے نہ ڈرا تجھے اللہ کا عوف نہ آیا اور تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیاء نہ آئی اور کسی نے کہا دیا اللہ تمہیں رسوا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہ کہو اور اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو بلکہ تم کہو اے اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما اگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں ایک آدمی نے شراب پی تو مدہوش ہو گیا وہ راستے میں جھمتا ہوا ملات اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جایا جانے لگا جب وہ اباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر کے برابر پہنچا تو وہ باگ کر حضرت اباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس پہنچ گیا اور ان سے چمڑ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا کیا اس نے یہ کیا اور آپ نے اس کی مطلق کچھ بھی نہ کہا ان امیر بن سعید نخفی کالا سمیتو علی بن عبی طالب یکون ما کنتو لئکیم علا احد حدن فیموتا فاجد فی نفس من اشیئن اللہ صاحب الخمر فینہو لو ماتا ودیتوہو وغالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یسنو ارد عمیر بن سعید نخفی بیان کرتے ہیں میں نے علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں سنا اگر میں کسی شخص پر حد قائم کروں اور وفوت ہو جائے تو میں اپنے دل میں کسی قسم کا افسوس نہیں کروں گا لیکن اگر شرابی پر حد قائم کروں اور وفوت ہو جائے تو میں اس کی طرف سے دیت دوں گا یہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی حد مقرر نہیں فرمائی ان صور بن زید دیل میجی دیل میجی قال ان عمر استشار فی حد الخمری فکال لو لجن ارا ان تجلده سمانینا جلدتا فانو اذا شرب ساکیر و اذا ساکیر حاز و اذا حاز افتر فجلد عمر رضی اللہ تعالیٰ انو فی حد الخمری سمانینا ارسول بن زید دیل میجی بیان کرتے ہیں رسول بن زید دیل میجی بیان کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حد شراب کے متعلق مشورہ طلب کیا تو مولا علی نے انہیں فرمایا میرا خیال ہے کہ آپ اسے اسی کوڑے ماریں کیونکہ جب وہ شراب پیتا ہے تو وہ مدہوش ہو جاتا ہے اور جب مدہوش ہو جاتا ہے تو وہ عذیانی قفیت میں اول فول باتیں کرتا ہے اور جب وہ اول فول باتیں کرتا ہے تو پھر افتراب پر درازی کرتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شراب کی حد میں اسی کوڑے مارے